دوسرا یہ ہے کہ انسان جو ہے کسی چیز کے ساتھ قید کر دے کہ میرے بیٹی کی طبیعت خراب ہے اگر میرا بیٹا اچھا ہو گیا تو میں ایک بکرہ کھلاؤں گا جیسا کہ سماج اور معاشرے کے اندر ہوتا ہے تو اگر کوئی انسان ایسا مال لیا تو اسے اپنی نظر کو پوری کرنی ہے چاہے وہ بیٹا اچھا ہو یا نہ ہو سننے جی لوگ مال لیتے ہیں لیکن نظر کو پوری نہیں کرتے اور جانتے ہیں نظر کو پوری نہ کرنا یہ منافقوں کی خسلت جی ہاں کس کی خسلت ہے منافقوں کی خسلت ہے سورہ التوبہ کے اندر جو ہے اللہ رب العالمین نے منافقوں کا بیان کیا ٹھیک ہے منافقوں کا بیان کرتے کرتے اللہ نے منافقوں کا جہاں ذکر کیا وہیں پر اللہ نے یہ کہا ہے کہ وَمِنْهُمْ مَنْ عَهَدَ اللَّهَ لَئِنْ عَتَعْنَا مِنْ فَزْلِ لَنَصْدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنْ الصَّالِينَ یہ منافقین ایسے ہیں کہ اس میں سے کچھ لوگ ایسے اللہ سے یہ اہد و پیمان کر لیتے ہیں اللہ سے نظر مال لیتے ہیں منت مال لیتے ہیں کہ اے اللہ اگر تُو نے مجھے اپنے فضل سے نمازا اگر تُو نے اپنے فضل سے مجھے نمازا تو لَنَصْدَّقَنَّ تو ہم صدقہ کریں گے ہم خوب صدقہ و خیرات کریں گے اور وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ اور ہم نیک بن جائیں گے اللہ آگے جو ہے اسی آیت کے فوراً بات اللہ رب العالمین نے کہا لیکن جیسے ہم اسے اپنے فضل سے نماز دیں اللہ رب العالمین کیا کرتا ہے اپنے فضل سے نماز دیتا ہے جیسا اس نے منت مانا جیسا اس نے سوچا اللہ نے ویسا عطا کر دیا تو بخیل ہو بھی تو بخل کرنے لگ جاتا ہے بخیل بن جاتا ہے اور اسے مکر جاتا ہے لوگ ایسے یہ منت مان لیتے کہ میرا کام ہوگا تو میں یہ کروں گا اور جیسے ہی کام ہو جاتا آپ پورا نہیں کرتے گنہگار ہوں گے سن لیجئے یہ منافقوں کی خسلت ہے آپ نے اگر نظر مانا تو اسے پورا کیجئے ہر حال میں پورا کیجئے اللہ نے قرآن مجید کے اندر سورہ الدھر کے اندر فرمایا کہ جو اللہ کے نیک بندے جو لوگ جنت کے اندر جائیں گے وہ اپنی نظر کو پوری کرتے اپنی منتوں کو پوری کرتے یہ تو دیکھئے اللہ نے مطلق طور پر مومنوں کی پہچان اور مطلق طور پر جنت میں جانے والوں کی نشانی یہ بتلائیے کہ وہ اپنی نظر کو پوری کرتے تو نظر کو پوری کرنا ہے ٹھیک ہے ہر حال میں اس کے بعد جو تیسری قسم ہے وہ ہے گناہ کی نظر میرا کام ہو گیا تو میں بوتوں پر جا کر کے چڑھاوے چڑھاؤں گا میرا کام ہو گیا تو میں وہاں پیدل چل کے جاؤں گا تو اس طرح کی نظر پوری کرنا حرام ہے اما اشار رسی اللہ تعالیٰ رابی حدیث سے کہتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان نظر مانے تو اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ اللہ کی عطاعت کی نظر مانے اگر ماننی ہے تو ویسے تو نہیں ماننے چاہئے اور اگر ماننی ہے تو انسان اللہ کی عطاعت کی نیکی کی نظر مانے اور اگر کسی انسان نے گناہ کی نظر مانی اللہ کی نافرمانی کی نظر مانی تو وہ انسان اس کو پورا نہ کرے